بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین اس پروگرام میں بات کریں گے بانی تحریک انصاف عمران خان کے اس دعوے کی جو وہ تب سے کرتے چلے آ رہے ہیں جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف بنائی جب وہ وزیراعظم پاکستان نہیں بنے تھے لیکن جب عمران خان وزیراعظم پاکستان بنے تب بھی ان کی طرف سے یہ دعویٰ ہمیشہ کیا جاتا رہا حتیٰ کہ جب عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم کی پاکستان پیپلز پانٹی کی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی اور عمران خان کو وزارت عزمہ کے کرسی سے اتار کر گھر بھیج دیا گیا تو خان صاحب سڑکوں پہ آئے سڑکوں پہ عمران خان صاحب نے تقریریں کی بیانات آگے اور ہر تقریر میں عمران خان صاحب یہ دعویٰ کیا کرتے تھے اپنی ذات کے حوالے سے لیکن ناظرین یہ جو خان صاحب کا اپنی ذات کے حوالے سے ایک دعویٰ تھا اس دعویٰ کی معروف صاحبی تجزیہ کار روف کلاسرہ صاحب نے کلی کھول کے رکھتی ہے اب آپ کو اس ویلوگ میں ہم بتانے جا رہے ہیں کہ خان صاحب کا وہ دعویٰ کیا تھا اور روف کلاسرہ صاحب نے اس دعویٰ کا کچھا چٹھا کیسے کھول کے رکھ دیا ہے یہ ساری ڈیٹیلز ابھی کچھ دیر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے ناظرین ہمارے ویلوگ کے جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن یہ پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہم اس بوٹ کریں اور بیل آئیکون کا بٹن بھی پریس کریں اور اگر ناظرین ویڈیو پسند آتی ہے تو خود بھی لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سینڈ کریں تو پہلی خبر ناظرین جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کا میں نے تھامنیل پہ ذکر بھی کیا کہ مریم نواز کو بڑا جھٹکا ناظرین الیکشن کی جو گہما گہمی ہے وہ ہر غزت دن کے ساتھ جیسے جیسے پولنگ کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے اس میں اضافہ دیکھنوں کو مل رہا ہے اور جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بڑھنے لگا ہے بلاول بھوٹو زرداری جو انہیں پنجاب میں جب اپنی کمپین کا آغاز کیا اب تو وہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے ٹارگٹ کیا شریف خاندان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا نواز شریف کو انہوں نے ٹارگٹ کیا شہباز شریف کو اور پھر بلاول زرداری صاحب نے اپنی تقریروں میں کچھ سبز باغ دکھانا بھی شروع کیے کہ ہماری حکومت آئی تو بجلی مفت کر دیں گے تو یہ دعویٰ ناظرین دھورایا گیا پھر مسلمک نواز کے رہنماؤں کی طرف سے بھی حمزہ شہباز نے بھی کہا کہ ہم بھی تین سو یونٹ بجلی فری دیں گے اور مریم نواز صاحبہ بھی دعویٰ کر بیٹھیں کل ناظرین جب مسلمک نواز نے اپنے منشور کا اعلان کیا اس منشور میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ اقتدار میں آنے کے بعد مسلمک نواز تین سو یونٹ تک جو بجلی ہے اس کی فری فرامی یقینی بنائے گی تو احسن اقبال صاحب جو کہ مسلمک نواز کے جنرل سیکرٹی ہیں ان سے ایک پروگرام میں سوال پوچھا گیا آپ نے تو اپنے منشور میں تین سو یونٹ بجلی لوگوں کو مسلمک نواز کرنے کے نارے لگائے آپ نے کہا کہ ہم یہ کریں گے لیکن منشور میں یہ بات شامل نہیں کی گئی تو اس پر جناب احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے یہ خواب تو ہو سکتا ہے کہ اتنا رلیف دیا جائے عوام کو کہ تین سو یونٹ تک بجلی ان کو فری ملے لیکن ناظرین احسن اقبال صاحب نے کہا کہ منشور میں اس لئے شامل نہیں کیا گیا کہ موجودہ معاشی حالات میں یہ ممکن نہیں ہے یہ خواہش تو ہے یہ خواب تو ہے یہ ایسا ہو لیکن موجودہ معاشی حالات جو ہیں ایسا کوئی وعدہ نہیں کریں گے جس کو مسلمک نواز جو ہے وہ پورا نہ کر سکے ویسے ناظرین مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کے کسی ملک میں بجلی فری دی جاتی ہو اور ویسے ایک اور فیکشل بات بھی کرنی چاہیے کہ جب حمزہ شہباز شیف وزیر علیہ پنجاب بنے دے تو ان کی طرف سے غلباً ایک سو یونٹ تک یا دو سو یونٹ تک بجلی دینے کی بات کی گئی تھی کہ ہم نے کچھ پلان بنائے ہیں اس پلان کے تحت جو ہماری باقی کی ڈیٹھ سال کی حکومت ہے ہم غالباً سو یا دو سو یونٹ تک بجلی مفترام کریں گے تو وہ پلان بنایا تھا اس کی ایکزیکوشن کا آغاز بھی ہونا تھا لیکن اس دوران جو ہے وہ پرویز الہی صاحب جیت گئے تھے جن بیس حلقوں میں الیکشن ہوا تھا تو پھر حمزہ شہبان شریف شاہ صاحب کو جو ہے وہ وزارت عالی پنجاب کی چھوڑنا پڑی تھی اس کے علاوہ ناظرین جو بلاور زرداری صاحب نے ٹارگٹ دیا اپنا مناظرے کا چیلنج دیا تھا جیسے شہبان شریف صاحب نے ایکسپٹ کیا تھا مشروع طور پر کہ بلاور صاحب جو نبان شریف کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں پہلے ہمیں وہ سندھ کا معاینہ تو کرائیں تو سندھ کا معاینہ بھی کریں گے ساتھ میں موازنہ بھی ہو جائے گا اور مناظرہ بھی ہو جائے گا تو بلاور زرداری صاحب نے یہ مشروع جو مطلب ایکسپٹنس تھی شہبان شریف صاحب کی کہ نبان شریف ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے انہوں نے ایکسپٹ کر لی تو بلاور زرداری صاحب نے کہا کہ آپ آئیں سندھ میں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میں آپ کو گمبٹ جو ہسپٹل ہے وہاں پر بھی لے کے جاؤں گا اور پھر آپ کو تھرپارکر بھی لے کے جاؤں گا وہاں پر جو ترقیاتی کام ہم نے کرائے ہیں جو انفرسٹرکچر ہم نے بچھایا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور پھر ناظرین انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جو نائی سی وی ڈی اس طرح سے ایک نام کا ہسپٹل ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو مناظرے کا جو چیلنج دیا تھا جس کو مشروع کیا تھا شہبان شریف صاحب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے بلاور زرداری صاحب نے لیکن ناظرین بات یہ ہے یہ میں بھی بھی کہوں گا کہ عوام کو دکھانے کے لیے ہے نہ چولستان میں اس طریقے سے کام ہوا ہے جیسے آپ انڈیا میں جا کے دیکھیں کہ بھارت کے چولستان میں جو ان کا ڈیزرٹ تھا وہاں پہ کتنا کام ہوا کہ وہ ہمارے بارڈر تک انہوں نے اپنی زمینوں کو عباد کر دیا ہے میں نے یہاں سے بہاول نگر سے آگے تک کا علاقہ دیکھا ہے تو پاکستان کی طرف سارا ریگستان ہے اور جب بارڈر کے اس پار دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہریالی دکھائی دیتی ہے وہاں پر آپ کو کھیت کھلیاں دکھائی دیتے ہیں تو یہ نہ ادھر ہوا ہے چولستان میں ریگستان میں نہ تھرپارکر میں کوئی اتنا کوئی چولی اپنا ڈیزرٹ کے اوپر کام ہوا کہ وہاں پر عبادکاری ہو وہاں پر فصلے ہو اور پھر جہاں تک ہاؤسپٹل کی بات بلاور زلداری صاحب کر رہے ہیں تو ہاؤسپٹل ہر جگہ بھی بنے ہیں لیکن کمپیریزن یہ ہوگا جن چیزوں کا ہونا چاہیے کہ کیا عوام چاہے سندھ کی ہے چاہے پنجاب کی ہے وہ کتنی اپ لیفٹ ہوئی ہے لاؤن آڈر کی صورتحال کس صوبے میں زیادہ بہتر ہے انفرسٹریکچر کی صوبے کا زیادہ بہتر ہے اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایڈوکیشن کا میار بھی آپ جان سکتے ہیں لیکن آجیں بجائے اس کے کہ اس طرح کے نارے لگائے جائیں میرے خیال سے اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ ان ناروں کی بجائے دوہزار چوبیس سے جس حکومت کا بھی آغاز ہو جس صوبے سے ہو مرکز سے ہو پنجاب سے ہو سندھ سے ہو بلوچستان سے ہو کے پکے سے ہو ایسی ڈیلیوری ہونی چاہیے ایسی گورنس ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ دعوے کریں عوام خود کہیں کہ ہماری علاقوں میں یہ یہ کام ہوئے ہیں مطلب میں اپنے حمد پوش شرکیہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے تھے وزٹ کرنے کے لیے انہیں ٹرانسپورٹ کی بات کی وہاں پہ تو ہمارے پاس تو پینے کا پانی نہیں ہمارے لوگوں کے پاس ساف پانی پینے کا ساف پانی نہیں ہاسپٹل نہیں میاری میاری کا جو ہے وہ کسی کام کا نہیں سڑکے نہیں ہیں ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کی ہمارے شہر کو سولتنے چاہیے یونیورسٹی کے لیے ٹرانسپورٹ ضرور چاہیے بہاولپور تک بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور کھیلوں کا گراؤن نہیں لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کی کوئی جگہ نہیں نوکریوں کے لیے جگہ نہیں روزگار کے مواقع نہیں ساری انڈسٹری یا تو فیصل آباد پہ پڑی ہے یا پھر کراچی چلی جاتی ہے یا لاہور لگ جاتی ہے تو پھر علاقے کے لوگ کیا کریں گے واق کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں کہیں پہ ریسٹ کرنے کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں یہ تو ناظرین عالم ہے کیا موازنہ کیا معاینہ ہونا ہے اب آ جاتے ہیں ناظرین جو رعوف کلاسر صاحب نے دعویٰ کیا ہے وہ کیا دعویٰ ہے کیسے دعویٰ کیا گیا ہے یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ چلیں وہ بات میں بات کرتے ہیں یہ ناظرین رعوف کلاسر صاحب نے کولم لکھا ہے روز نامہ دنیا میں اور اس کولم میں رعوف کلاسر صاحب کہتے ہیں اب میں پڑھتا جاتا ہوں ناظرین آپ سنتے جائیں رعوف کلاسر صاحب کہتے ہیں کہ نواز شیف کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ وہ ابھی تک اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے دوہزار سترہ سے باہر نہیں نکلے وہ ایٹمی دماغوں کا کریڈر لینا تو نہیں بولتے تو دوسری طرف دوہزار سترہ میں جب انہیں حکومت سے نکالا گیا لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا منشور کیا ہے یہ نواز شیف کی پارٹی کی بات ہو رہی ہے تو میں جواب دیتا ہوں کہ ان کی پارٹی کا منشور انیس سو اٹھانوے اور دوہزار سترہ میں کہیں پھنس کر رہ گیا ہے دوسری طرف عمران خان جو ابھی اپنی گلتی ماننے کو تیار نہیں جب کوئی اپنی گلتی نہیں مانتا تو اسے دوراتا ہے وہ ابھی بھی توشہ خانہ کیس میں خود کو سچا سمجھتے ہیں ان کے نزدیک تحائف لے کے مارکیٹ میں بیچنا کوئی جرم نہیں تھا اب یہ رعوف کلاسرہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے نزدیک تحائف لے کے توشہ خانہ سے مارکیٹ میں بیچنا کوئی جرم نہیں پھر کلاسرہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا توشہ خانہ یعنی عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس تو بڑی تیزی سے چل رہا ہے یہ انہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا توشہ خانہ کا کیس تو بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے لیکن نواز شیف گلانی اور زادہ داری کے توشہ خانے والے مقدمے برسوں سے نہیں چل رہے صرف انہی پری میربانی کیوں روز کیس کی سماعت ہو رہی ہے تو لروف کلاسٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھا جائے تو عمران خان کی شکایت جائز ہے کہ روز ان کے توشہ خانہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے جبکہ زادہ داری گلانی اور نواز شیف کو کوئی نہیں پوچھتا اگر عمران خان ان کے حامی جانتے ہیں اگرچہ عمران خان ان کے حامی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے لیکن ایک اہم سوال ہے اب یہاں سے ناظرین آگے سننے لروف کلاسٹر صاحب لکھتے ہیں جس پر خان صاحب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے یہ صورتحال پیدا ہی کیوں کی انہوں نے یہ صورتحال پیدا ہونے ہی کیوں دی ان پر ہارڈ ڈالا جائے یعنی ایسی صورتحال خان صاحب نے ایسے حالات کیوں پیدا کیے کہ اس پر کوئی ہارڈ ڈالتا انہوں نے کہا انہوں نے کیوں کمزوری دکھائی یعنی عمران خان خان بھی اسی کا شکار ہوا حالانکہ خان کہتا تھا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے آپ کے پاس اگر کوئی کمی نہ تھی تو پھر آپ کو ان کی تحایف کی ضرورت کیا تھی اب یہ خان صاحب ہر تقریر میں دعوت کرتے تھے میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ تھا میں تو سیاست میں آیا ہوں ان خاندانوں کو باہر نکالنے کے لئے جنہوں نے سیاست کو پیسہ اقتدار کو پیسہ بنانے کا جو ہے وہ جواز بنا رکھا تو میں تو اس لئے میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے حالانکہ خان صاحب جب یہ جواز پیش کرتے ہیں تو خان صاحب کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا لیکن اس کے برعکس جو سیاسی خاندان تھے اب چاہے زرداری خاندان تھا اقتدار میں آنے سے پہلے امیر تھا بٹو خاندان اقتدار میں آنے سے پہلے امیر تھے نماز شیف شریف خاندان اقتدار میں آنے سے پہلے امیر تھے تو امیر تو وہ بھی تھے اللہ کا دیا ان کے پاس بھی سب کچھ تھا اور خان صاحب جیسے کہتے ہیں خان صاحب کے پاس بھی سب کچھ تھا لیکن ہوا کیا وہ آپ پڑھیں ناظرین میں آپ کو سنواتا ہوں کلاسہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ بہت کچھ عمران خان کہتا تھا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے آپ کے پاس اگر کمی نہیں تھی تو پھر آپ کو ان تحائف کی ضرورت نہ تھی اگر رکھ بھی لیتے تو انہیں بیچ کر کروڑوں پر کمانے کی کیا پڑی تھی بڑی اہم کلاسہ صاحب نے بات کی کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس دیا وہ سب کچھ بھی تھا پہلے تو آپ کو یہ تحائف لینے چاہیے تھے اگر آپ نے رکھ لیے تھے تو پھر بیچ کر کروڑوں پر کمانے کی کیا ضرورت تھی آگے لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ تھا وہی بات کہ امیر آدمی کو غریبوں سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے غریب پیسے کے بغیر گزارہ کر سکتا ہے کیونکہ اسے علم ہی نہیں کہ پیسے سے کیا کچھ خریدا جا سکتا ہے یا زندگی میں کیسے یاشی کی جا سکتی ہے امیر آدمی کو علم ہوتا ہے کہ وہ پیسے کی کرامات دیکھ چکا ہوتا ہے لہذا پیسے کا لالج ان لوگوں پر جلدی اثر کرتا ہے جن کے بقول ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اب وہی امران خان اڈیالہ جیل میں کیا کہتے ہیں روک کل آسرا کہ اب وہی امران خان اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کے پروسیکوشن وکیلوں سے لڑ رہے ہیں بحثوں مباسا کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ امران خان ان تکلیفوں کا ذمہ دار کون ہے امران خان کی ان تکلیفوں کا ذمہ دار کون ہے مال لیا کہ شہر اقتدار کے لوگ بھی ظالم تھے لیکن ہماری ظالم ہیں لیکن خود عمران خان کا اپنا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے ہم انسان مانتے تو نہیں لیکن ہماری مشکلات کی وجہ ہمارے اپنے فیصلے بھی ہوتے ہیں خان اگر اس وقت سوچ لیتا کہ میں نے زرداری گلانی یا نوازشیب کی طرح توشا خانہ کے تحائب نہیں رکھنے بیشنا تو دور کی بات ہے تو آج عمران خان اڈیالا جیل میں اس کیس کا سامنا نہ کر رہا ہوتا خان کو تو توشا خانہ کے تحائب کے بارے میں اس لیے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے جلسوں میں یوسف رضا گلانی کے دور میں ترک خاتون اول کے ہیرے کے ہار کا بار بار ذکر کرتے تھے جو میسیس گلانی نے رکھ لیا تھا انہیں زرداری کے دبائی سے توشا خانہ کے ذریعے نکلوائے گئی بی ایم ڈبلیو گاڑیوں کا بھی علم تھا نوازشیب کے تحائب پر بنے والے مقدمہ سے بھی وہ آگاہ تھے کیونکہ وہ اپنے جلسوں میں اکثر ان کا ذکر کرتے تھے پھر ایسا کیا ہوا کہ جب گلانی اور نوازشیب کی کرسی پر بیٹھے تو ان کی اپنی آنکھیں ہیرے جویرات دیکھ کر چندیا گئیں اور آج اور آج کل وہ اڈیالہ جیل میں پوچھتے پھرتے ہیں یعنی عمران خان صاحب پوچھتے پھرتے ہیں کہ صرف میرا ٹرائل کیوں ہو رہا ہے وہی بات تو جو نوازشیب کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا آگے لکھتے ہیں اب چند سطریں رہ گئی ہیں کہ خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تھا ہم گلانی زداری نوازشیب سے توقع رکھتے تھے کہ ولٹ مچائیں گے آپ نے بھلا آپ سے بھلا کون توقع رکھتا تھا کہ آپ بھی انہی کے فیرس میں جگہ پائیں گے کیونکہ بقول آپ کے آپ کے پاس تو اللہ کا دیوہ بہت کچھ تھا لہٰذا آپ کا توشہ خانہ والا جرم بڑا ہے کون کہہ رہا ہے رعوف کلاسرہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جب خود کہتے تھے کہ میرے پاس اللہ کا دیوہ بہت کچھ ہے پھر آپ نے توشہ خانہ پر جو ہاتھ صاحب کیا جو لٹ ماری تو آپ کا جرم تو ان سے زیادہ بڑا ہے رعوف کلاسرہ صاحب نے کہا ہم انسانوں کی حرس کی کوئی حد نہیں ہوتی وہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیوہ بہت کچھ ہے وہ عالمی منڈی میں اب یہاں پہ ناظرین نوٹ کریں آخری جمرہ ہے رعوف کلاسرہ صاحب کا اور بڑی اہم بات لکھی ہے کہ وہ جو وہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیوہ بہت کچھ ہے وہ عالمی منڈی میں سعودی تحائیت بیش کر کروڑوں اوپے کما کر بڑی معصومیت سے یہ پوچھنا بھی نہیں بھولتے کہ صرف میرا ٹائل ہی روزانہ کیوں ہو رہا ہے اس بات پر اس بات پر وہ اپنے فین کلپ سے بے تہاشد داد بھی وصول کرتے ہیں ویسے کمال معصومیت ہے یہاں پہ عمران خان صاحب کی معصومیت کی رعوف کلاسرہ صاحب نے بات کی ہے کہ انہیں ابھی بھی نہیں پتا کہ ان کا ٹائل کیوں ہو رہا ہے تو یہ ناظرین جو لوگ توشہ خانے کی بات کرتے ہیں کہ کیس نہیں ہے بڑا کمزور کیس ہے ایسا کیس ہے تو رعوف کلاسرہ صاحب چلیں آپ کسی اور کو نہیں بانتے مجھے نہیں مانتے اور صافی کا تذیہ نہیں مانتے لیکن رعوف کلاسرہ صاحب کو جو نیوٹرل کہتے ہیں جو نیوٹرل کہتے ہیں اب وہ لکھ رہے ہیں رعوف کلاسرہ صاحب لکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو تو نیوٹرل کہا جاتا ہے وہ انہوں نے خان صاحب کا کچھا چٹھا ایمانداری کا کھول کر رکھ دیا ہے اب خان صاحب کی ملاقاتوں والی بات بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ ملاقاتوں سے پیسے بنانے کا کیا سلسلہ ہے کیا معاملہ کیا ماجرہ ہے تو ناظرین معاملہ یہ ہے کہ علی زیدی صاحب جو پی ٹی آئی کے اپنے ستینیر رہنماں ہیں اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں جس میں علی زیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو منافقوں نے گھیر لیا تھا یہ لوگ مخلص لوگوں کے بارے میں جھوٹ بول کر عمران خان کو گمراہ کیا کرتے تھے علی زیدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ منافق لوگ عمران خان کے دائیں بائیں عمران خان صاحب کو گھیر رکھا تھا اور جو پارٹی کے ساتھ مخلص لوگ تھے اس کے بارے میں جھوٹ بول کے عمران خان کو ان کے بارے میں متنفر کرتے تھے آگے وہ لکھتے ہیں علی زیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ بانی پی ٹی آئی سے میٹنگ کروانے کے بھی پیسے پکڑتے تھے جو آج دیکھ رہے ہیں جو آج دیکھ رہے ہیں اس کی پیشگری پہلے کی جا چکی تھی آگے کہتے ہیں کہ چوبیس سال جد و جہد کے بعد یہ تماشا خموشی سے دیکھ رہا ہوں علی زیدی صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسے پکڑی جاتے تھے خان صاحب کی ساتھ ملاقات کروانے کے یہ بات ناظرین تب بھی ہوتی تھی جب عمران خان وزیر آزم نہیں بنے تھے یہ بات تب بھی شہر اقتدار میں ہوتی تھی جب عمران خان وزیر آزم بنے تھے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کے بھی لوگ پیسے وصول کرتے ہیں کہ خان صاحب کی آپ کے ساتھ ملاقات کرائیں گے اتنے لاکھوں روپے ہمیں چاہئیں اب یہ پیسہ کون وصول کرتا تھا کس کے پاس جاتا تھا میرے پاس اس حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں کچھ حقائق نہیں کوئی معلومات نہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں لیکن یہ پی ٹی آئی کا اپنا بانی رہنما کہہ رہا ہے پی ٹی آئی کا اپنا رہنما کہہ رہا ہے بانی نہیں رہنما کہہ رہا ہے کہ ان ملاقاتوں کے پیسے وصول ہوتے تھے اور یہ بات بھی فیکشلی بالکل درست ہے کہ خان صاحب کے اردگر جو لوگ تھے انہیں پارٹی کے مختلف لوگوں سے کے بارے میں عمران خان صاحب کو متنفر کیا اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ